موسیقی 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 اس کے سوا بھی شویب اکتر جو ابھی ریٹائر کر چکے اور شاید ہم لوگ کو پتا نہیں ہے کہ اگر یہ شویب کا لاسٹ میچ ہوگا وہ کھیلیں گے یا نہیں پھر عمر گل اور محمد حفیظ، مزبا، یونس کھان سارے لوگوں کو ہم لوگ دیکھیں اور ایک چیز بہت اچھا لگا کہ انٹینسٹی آج کل بہت لوگوں کے لوگ کہتے ہیں کہ سپورٹ is all about psychology so intensity کافی intense match discussion ہوگا لیکن پاکستان ٹیم میں ایک چیز میں نے دیکھا فاراج کی کافی intense تو ان کا preparation تھا کافی intense ان کا practice تھا لیکن at the same time they were very very relaxed جو بہت بڑی بات ہے کیونکہ یہ اتنا بڑا match ہے ہندیا versus Pakistan جب بھی یہ match ہوتا ہے ایسا match ہوتا ہے تو ہمیشہ دو ملکوں کی دو جو ٹیموں کی پلیز کافی psychologically دباؤ کے اندر آ جاتے ہیں لیکن ایک چیز دیکھ کے اچھا لگا at least کہ پاکستان ٹیم کافی کھل مل کے اپنے آپ میں بات کر رہے ہیں مزے کر رہے ہیں اور ساتھ میں practice بھی کر رہے ہیں they are quite high spirited جو بہت بہت اہم ہے ایسے ایک بڑا match سے پہلے once you are mentally free of any burden of any load then only you can go and give out your best for your country in such a big game فاراج سورید بیرسہ آپ نے کہا کہ آپ نے دیکھا کہ ٹیم میں کافی جو ہے وہ unity نظر آ رہی ہے کافی جوویئر atmosphere ہے آپ نے پہلے بھی آپ کے cricket پر گہری نظر ہے پہلے بھی پاکستان کی ٹیم جو کہ انزمام کے اندر وہاں پر آئی تھی اس کو بھی دیکھا تو کتنا difference دیکھتے ہیں اس ٹیم میں شاہد آفریدی کی اور اس انزمام کی ٹیم میں دیکھیں ایک بات تو میں پہلے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ریپورٹر سے نظریہ سے شاہد ہم لوگ کو کچھ فرق لگتا ہے کچھ الگ لگتا ہے لیکن اور ہم لوگ کافی کرٹیسائز کرتے ہیں کافی کرٹیکل کرٹیکل بات کرتے ہیں لیکن اگر آپ پوچھو گے میرے سے کرٹیکلی انزمام کے ٹائم میں بھی میں نے دیکھا انزمام بہت بڑا کھلا رہی تھا بہت بڑا کپتال تھا لیکن ایک جو difference ہے جو شاہد آفریدی کے لیے جو مجھے لگتا ہے not because personally مجھے آفریدی بہت پسند ہے لیکن ایک جو چیز میں نے دیکھا اس پاکستان ٹیم کو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ in the immediate past پاکستان کرکٹ کے لیے things have not been going well beat the way captains have been changed the spot fixing کا معاملہ پھر دیش رمہال تو کرکٹرز کافی وارڈ تھے لیکن آج ہی body language دیکھے لگ رہا کہ یہ ایک جامدار ٹیم ہے اور this is partly because of شاہد آفریدی ہے آپ کو بہت بڑا contribution آپ کو ماننا ہی پڑے گا match کا result کیا ہو یہ match کا انجام کیا جو بھی ہو ایک بار تو ہم لوگ سب مان رہے یہاں پہ کہ شاہد آفریدی پاکستان ٹیم میں جو ایک aggression بول کی جو چیز کا جو missing کا شاہد کچھ ایک دو سالوں سے وہ ہم کو فر نظر میں آ رہا آج پاکستان کے پاس شاہد to be very honest with due respect شاہد پاکستان کے پاس اتنا بڑا batting lineup نہیں ہے انڈیا جیسا لیکن ایک بار آپ ایک ٹیم چھو دیکھو ان کے body language دیکھو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ پاکستان ٹیم تیار ہے کوئی بھی ٹیم کو مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان ٹیم کے آپ نے بات کے بھارت کی طرف بھی نظر ڈالتے ہیں بھارت کی ٹیم بھی وہی موجود ہے دونوں ٹیم میں ایک ہوتیل میں ہیں ان کی بھی آپ نے پریکٹس دیکھی پرپریشن دیکھی کیا نظر آتا ہے کیا چینجز نظر آتی ہیں مختصر آخر بتائیے گا بھارت کا قرآنی تو کچھ اور ہی ہے بھارت کا کیمپین کھٹ تھا کی چل رہا بھارت کا سب سے بڑا پلاس پوائنٹ ہے کہ بھارت کے لیے جو گیاری کرسکن جو اتنا بڑا بہان کوچ ہے وہ کافی کام کو کر چکے اس ٹیم کے لیے اور ہمارا کپتان جو ہے مہندر سنگھ بھونی وہ کافی جس کو کہہ جاتے ہیں کپٹن کول کبھی پریشن سیچویشن ہیں اپنے آپ کو ایسیکٹ نہیں کر سکتے ہیں اور کبھی اپنے آپ میں ایسے کچھ نہیں کر دکھاتے ہیں جس سے لگے کہ ٹیم کو ہمارا کپتان دباؤ میں